بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان کو عدالت رلیف مل گیا ہے اور میڈیا کے بھی کچھ بڑے گروپس اور نون لیگ کے میڈیا سیل میں صفے ماتم ہے حالانکہ ان کو آج یہ خوش خبری بھی ملی ہے لیکن شاید عمران خان کی ازادی کا پروانہ ملتے ہی ان کو ہی جو خوشی تھی جو راج کماری کو پاسپورٹ واپس ملا ہے اس کی خو بھی ماند پڑ گئی ہے اور جو نرو ٹو کے انتائج آنا شروع ہوئے تھے اور اس کی دوسری کڑی آج یعنی ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ لندن جائیں اور جا کے شاپنگ کر کے آئیں اپنے ناہر بابا کو بھی لے کے آئیں اور ہاتھ اچھ جگہ گھمنے پھرنے کی اجازت مل گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اگر ٹویٹر چیک کریں تو وہاں پر بھی ان کی چیخ سننے والی ہیں اور اگر باقی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں ویزٹ کر لیں تو ان کے میڈیا سیل ب چیختہ چلاتے نظر آ رہے ہیں کہ جنیازی سب کا لادلہ ہے تو ایک طرف لادلی جس پہ مسلسل انعایات ہو رہی ہیں اور ایک بڑے واضح واضح کیس میں ان کو بری بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کو پاسپورٹ بھی واپس مل گیا وہ جہاں مرضی جائیں گھومیں پھیر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن ان سے ان اس خبر کو بالکل بھی وہ آنیر نہیں کر رہے اس طرح سے مسلسل وہ عمران خان پر میڈیا ٹرائل جس طرح جاری ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کے سامنے شاید پاسپورٹ م ملنے کی خوشی سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ عمران خان کو عدالت سے ریلیف مل گیا اور ججز نے یعنی آپ اگر موازنہ کریں تو پانچ زیرو کے سکور نمبر سے عمران خان اہل قرار پائے ہیں اور میاں نواز نیر صاحب اسی طرح پانچ پانچ کے پانچ زیرو کے نمبر سے ناہل قرار پائے تھے یعنی ان کو پانچ کے پانچ ججز نے ناہل قرار دیا تھا اور ان کو پانچ کے پانچ ججز نے اہل قرار دیا ہے اس لیے شاید مریم نواز سمیت سب کی چیخیں سنائی د اور سب کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کچھ لوگوں کا لادلہ ہے بل کون لادلہ ہے اس نظام کا اور اس اسٹیبلشمنٹ کا وہ سب کے سامنے ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نیب کی اختیارات کے حوالے سے مفتہ اسماعیل نے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے ویسے اگر آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں بڑے بڑے کارٹون ہیں سب سے بڑا کارٹون مریم صفدر ہیں عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ مریم صفدر ہماری پارٹی کی نمائنگی کرتی ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے جب بھی مشکل پڑتی ہے پی ٹی آئی پہ تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بھوگی مار دیتی ہیں جس سے پی ٹی آئی کے بیانیاں مزید تگڑا ہو جاتا ہے یعنی آج ان کا ٹویٹ اگر ہم چیک کریں تو اس میں انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ خط تھا بڑا امپورٹن خط تھا جو انہوں نے غائب کر دیا اور اگر تین ماہ چار ماہ پہلے کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ایک پرچی تھی خالی نیازی نے جیب سے نکالی جلسے میں لہرائی اور وہاں کو بے فکو بنایا یہ نکل تک ایک ایسی پرچی تھی خالی جس کی کوئی امیت نہیں تھی لیکن آج وہ ایک امپورٹن خط قرار پایا یعنی عمران خان کا بیانیاں ایک بار پھر جیت گیا وہ کہتے تھے سائفر آیا یہ کہتے تھے نہیں آیا آج یہ خود کہہ رہے ہیں سائفر تھا وہ کہتے تھے وہ امپورٹن تھا یہ کہتے تھے امپورٹن نہیں ہے اس میں دمکی مداخلت سازش کچھ بھی نہیں ہے آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹن ڈاکومنٹ تھا جو انہوں نے سب نے گم کر دیا یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یہ عمران خان کے بیانیے کو خود مریم صفدر اپنی نالائکیوں کے وجہ سے اونیر کر رہی ہیں اور لوگوں کے سامنے لارہی ہیں برصورت اس پر بھی مفتا اسماعیل نے جو اسٹیڈمنٹ دی ہے کہ جو نیب کے اختیارات کم ہوئے ہیں جو نیب کے اختیارات ختم ہوئے ہیں اس میں یہ اس کا ذمہ دار یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ مفتا اسماعیل کے خلاف کتنی ایف ایارز کرتی ہیں کب ان کی گرفتاری ہوتی ہے کب وڈے حاجی صاحب کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ ان کی گرفتاری کرواتے ہیں کیونکہ عمران ریاض اگر کو بات کریں تو وہ غدار قرار پاتے ہیں عمران خان کو بات کریں وہ غدار قرار پاتے ہیں لیکن بات آئے مفتا اسماعیل کی بات آئے راج کماری کی بات آئے مریم اورنگزیب کی یا ان میں کسی بھی اس بیکاری ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کی تو اس کی بار حاجی صاحب کا شاید ضمیر جو ہے وہ دعی لینے چلا جاتا ہے اور وہ اس پر بلکل بھی نہیں جاگتا بر صورت اس کے بعد جو نئے چیرمین نیب کے والے سے خبریں چل رہی ہیں ہمارے پاس جن کا نام ہے افطاب سلطان صاحب وہ مسلم لیگ نون کے ذاتی ملازم ہیں یہ ان کا ماضی اگر آپ چیک کر لیں تو یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں اور انہوں نے پہلے بھی ان کے لئے بڑی خدمات دی ہیں اور اب بھی ان کو چیرمین نیب بنا کر اس لئے بٹھایا جا رہا ہے کہ دوبارہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس ملک کے اندر رجیم تینجہ پریشن کے بعد ان کو مسلسل رہائیاں ملنا اور ان کو رلیو ملنا ان کا ازادیاں ملنا پاسپورٹ ملنا یہ اس معاملات میں دیفینیٹلی جو ان کا اپنا بندہ چاہیے ان کو آخر میں بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے تو آرمی چیف نئے کی تیناتی جس طرح جرنل حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ کروانے کے لئے باجوہ صاحب چلے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے اور جرنل حمید گل کے وہ الفاظ سونے کے ورق پر لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ امریکہ میں ہوتا ہے ہمارے سامنے آ گیا وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ نے کہا رجیم چینج کر دو امریکہ نے کہا امریکہ کو بیائی دو تو ہمارے جرنل سمیت سب کے سب اس بات پر طل گئے کہ بس اب پاپا نے کہہ دیا ہے اب ان کی بات کو ہم موڑ نہیں سکتے اور ایک ہنستے بستے ملک کو انہوں نے اجار کے رکھ دیا اس کی رونکیں تباہ کر دی صرف اپنے مفواد کی خاطر لیکن تاریخ میں لکھا جا رہا ہے جرنلوں میں سب سے زیادہ سیاتری نام جنرل باجوہ صاحب کا ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور آنے والی نسلیں بھی جب تاریخ کو پڑھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کون سے جرنل نے ملک کے لیے کیا کیا اور ذاتی مفات کے لیے کیا کیا بار صورت وہ چلے گئے اور اس آگڈار سب نے بڑی انٹرسنگ بات کی ہے کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لائیا گیا ہے اور اگر مجھے ڈرائے دھمکایا گیا یا دیوار سے لگایا گیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اب وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں کیا لانے والوں کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سٹیمنٹ دیئے کہ میں ہیکر سے بھی زیادہ خطرناک ہوں اب میری دانستہ کے مطابق شاید وہ ہیکر لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہیکر تو وہی ہیں ڈیٹرس اب کا وہی ریلیز کرتے ہیں وہی اپیسوٹ ریلیز کرواتے ہیں وہی حکام دیتے ہیں وہی اپنی بات منواتے ہیں وہی یس نو کے ملک ہیں اس ملک میں سفید سیاہ کے ملک ہیں اور فیصلے کرواتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ اوٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اور وڑی آجی صاحب وہاں سے کون سے ارمی چیف کا نام فائنل کروا کے واپس پاکستان پہنچتے ہیں اور پاکستان میں اس جرنیل کو مسلط کیا جاتا ہے یا پھر اس بار قوم کی جیت ہوتی ہے اور جرنیل قوم کی مرضی کا آتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اب تک لیتنہ ہی اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات